کسی شخص نے مہر کی رقم اگر اپنی بیوی کو نہیں دے پایا اور انتقال کر گیا تو اب اس مہر کی رقم ادائیگی کا کیا حکم ہے مہر کی رقم کو کہاں خرچ کرنا بہتر ہے اگر شوہر نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو یہ شوہر پر کرد ہے جو حکم دیگر کرد ہو کہاں ہے وہی حکم مہر کا بھی ہوگا یعنی شوہر جو مال چھوڑ کر رکھے گیا ہے اس میں سے وہ شوہر پر کرد ہے لہذا جو شوہر کی مال سے حقوق متعلق ہے ان میں سے پہلا حقم ہوتا ہے تجیز و تفہین کا دوسرا حقم ہوتا ہے اداعیدین کا تیسرا حقم ہوتا ہے سلسل مال میں بصیت کا نفاذ چوتا حقم ہوتا ہے بارسین میں بقدر حصے سے شریعہ تقسیم تو جو مہر ہے وہ مہر شوہر پر کرد ہے لہذا بیوی کے بارسین کو وہ مہر دے دیا جائے شوہر تو مل چکا ہے لہذا ان کے بارسین کی ذمہ داری ہے وہ دوجہ کے بارسین تک اس کے مہر کو پہنچائیں وَنَّا وَإِنْدَ اللَّهِ مَا خُوضْ حُوْغَا